حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھی بڑی نفاست تھی کپڑا سادھا پہنتے تھے لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پر دھپا نہیں لے کا چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں لے کا ہمارے فلک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کھاتا ہے پتہ آپ کو دی اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پر ہم نے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو سجنے میں سورنے میں تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو فرمانے لگے عدد عثمانے گنی اتنا دو ٹائی بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے تو کبھر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا حضور کی وجہ سے پیارے لگتا کبھو کس طرح فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے فرمائے ایک دفعہ وضو کر کے آئی نیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے دیکھیں نا واقعی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کم کم ہے ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھولو وضو میں چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں عثمانے گنی فرماتے ہیں پانچ وضو تو میں تازہ کرتا ہوں پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے بڑھتا ہوں اور فرماتے ہیں اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا الادہ باندیا تو پھر وضو چھے بھی ہو جاتے ہیں اور تاجد کے وقت تو پھو تو سات بھی ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں الہدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر دس گیارہ وضو بھی ہو جاتے ہیں تو وضو کرتا رہتے ہیں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے